ناصر بھائی نے ایک نیا بزنس شروع کیا ہے یہ سکری ناصر لے کے آیا ہے گسیم سے اجوا کے جو ہے آئے ڈیفرنٹ ریٹ لگے ہیں یہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں یہ تین ریال اس کا جو ہے ریٹ لگا ہے فجر کے بعد جو ہے نا اس چیز کے اوپر سب سے زیادہ رش ہوتا ہے میں نے فرح ناصر کو مبارک دیتے ہیں مبروک مبروک احبیب مشہور ترین فول ہے یہ مدینہ منورک حریقہ فاخر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح بخیر میں ہوں زباہ ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جو ہے ناصر بھائی نے ایک نیا بزنس شروع کیا ہے کھجور جو ہے گسیم سے لے کے آئے ہیں یہاں پر بیچیں گے اور اسی طرح جو ہے آپ کو میں مدینہ منورہ کی جو ہالسل کھجور مارکیٹ ہے اندازہ کریں گے ہم کہ یہاں پر جو ہے کیا کیا پرائس چل رہی ہیں اور کس حساب کتاب سے جو ہے چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ہی آگے ایک نئی چیز ہے آپ کو مدینہ منورہ کی خجور مارکیٹ کے حوالے سے وہ بھی میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ سلام علیکم ہم آپ کو بہت زیادہ پہنے ہیں بہت شکریہ آپ بہت اچھے ہیں آپ بہت اچھے ہیں جزا کر اللہ ناصر جو ہے آلریڈی وہ پہنچا ہوا ہے میں بھی آیا تھا ان کا سمان بھی آپ کو چیک کر آتے ہیں کہ کیا صورت حال ہے مارکیٹ ماشاءاللہ فل جو ہے سمان سے بھری ہوئی ہے کھجور کے بزنس مین ماشاءاللہ صرف تاجر تم اور سلام علیکم سباح الخیر سباح نوہ سباح یہ سکری ناصر لے کے آیا ہے قسیم سے فتل یا سلام ماشاءاللہ علا کم علا السوم لیکن ہے جو میں میں حراج لیکن ہے لیکن ہے لیکن ہے مات دین کرتون کیوں کیا دا مینے مینے مینہ حراج اوووہ دانا بھی نہیں دی رہا مجھے مجھے یا اللہ بسم اللہ کہتا ہے کہ جو جان پہچان ہے وہ گھر میں یا ہاں پہ جو ہے جو بولی لگے گئی اسی بولی پر ہی آپ کو جوانا خجول میں لگے گئی ایمہ یہ دیکھیں بھئی ناصر السعف یا والد ماشاءاللہ اسمح لی اسمح لیکن حب بس رحلال حتی الحبرات خیر مکسر ایک پیس جو ہے میں آپ کو ٹرائے کرنے دوں گا جو رطب ہے بسیکل یہ جو خجور جو کچھی خجور ہوتی ہے نا آدھی آدھی اس کو رطب بولتے ہیں مطلب یہ نرم والی بسم اللہ مرات اقل لازم يا سلام مرات اقل لازم ناصر کی خجور ہے اس کے اوپر لازم يا سلام بولنا ماشاءاللہ حالی سکر یعنی ماشاءاللہ کیا بولتے ہیں بٹر کی طرح بلکل نادام ہے فجر کے بعد اس چیز کے اوپر سب سے زیادہ رش ہوتا ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو چیز ہے جو بھی خجور کا پھل پیدا ہوتا ہے اس کے بغیر صحیح پھل پیدا نہیں ہوتا بسکل یہ جو چیز ہے یہ صرف میل خجور میں ہوتی ہے خجور میں میل اینڈ فی میل ہوتا ہے میل خجور میں سے یہ چیز نکال کے جو فی میل خجور ہے جب دھوپ وغیرہ نکلتی ہے گرمی شروع ہونا شروع ہوتی ہے بسردیوں کے بعد تو اس کے اندر جو اوپر سے یہ چیز جب ڈالی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے خجور پیدا ہوتی ہے اچھا بھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ساری مارکیٹ جو ہے اس وقت اسی چیز سے ہی بھری ہوئی ہے ہر طرف یہی چیز جو ہے بیچی اور خریدی جا رہی ہے اس سے اس کی بائی دیوئے خجور سے بھی زیادہ ڈیوانڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھتے جائیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن وہاں پر بولی لگ رہی ہے میں آپ کو ذرا پرائس بھی بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اس کی کیا پرائس چل رہی ہے اس کو عربی میں جو ہے البار بولتے ہیں بار دو سو چالیس ریال کے تین پیس صرف دو سو چالیس ریال کے اچھا یہاں پر یہ جو البار ہے جو کہ میل کا ایک نطفہ بھی آپ بول سکتے ہیں یہ اس وقت جو بک رہا ہے تین تین پیس جو ہے وہ دو سو ریال سے اوپر اوپر سے لے کر دو سو پچاس تین پیس جو ہے اس کے بک رہے ہیں اس میں سے آپ بہت سے خجور کو لگا سکتے ہیں جتنی اچھی کوالٹی اس کی ہوگی اتنی اچھی کوالٹی جو ہے آپ کی خجور کے دانے کی ہوگی بسم اللہ شکرن یہ ناصر مذبت ناصر کوئی اس وقت بسم اللہ اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھی کہ یہ کام جو ہے کیا جاتا ہے خجور کے ساتھ تو آپ نے کہا یہ تو خودہ ہے خجور پیدا ہی کرے گا تو اس کے بعد جو ہے صحابہ نے اس سال خجور میں یہ کام نہیں کیا تھا مطلب جو میل ہے اس کو فی میل کے ساتھ کراس نہیں کیا تھا تو خجور جو ہے صحیح پیدا نہیں ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تو آپ نے کہا کہ آپ جو اپنی دنیا کے امور ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مطلب اگر کسی کھانا پکانا ہے پر آپ کو کھانا پکانا آتا ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ کتنا نمک ڈالنا ہے کتنی برچے ڈالی ہے کتنا پیاز ڈالنا ہے تو یہ جو چیز ہے سبحان اللہ اگر یہ فی میل خجور کے اندر اس کا پوڈر نہ ڈال جائے تو خجور کے جو مطلب ہے کہ جو پیدایش ہوتی ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے اور وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی جس طرح اگر آپ سعودی عرب میں چلتے ہیں روڈ سائٹ پر جو خجور لگے ہوتے ہیں ان کا پھل آپ دیکھیں بلکل کھانے کے قابل نہیں ہوتے جی بھئی اس وقت یہ جو اجوا ہے اس کی بولی لگی ہے ساڑھے اٹھارہ ریال اس میں آپ کو سارے مکس دانیں ملیں گے چھوٹے بڑے اور مقصد ہے بلکل کھانے قابل ہے مرکیٹ میں اس وقت چھتے اس کی پینتیس ریال ہوگی ہے چھتیس ریال کیمت ہوگی میرے خیال سے پینتیس سے چالس کے درمیان مجھے پتہ نہیں ہے اس میں اپنے اندازہ بتا رہا ہوں اور یہ مبروم ہے اس کی ابھی اکیس ریال کیمت لگی ہے ماشاءاللہ ساف ستری خجور ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی مبروم کی ہی ایک شکل ہے اس کو مشروط بولتے ہیں یہ جو ہے اس کی قیمت گیارہ ریال لگی ہے اچھا بھئی یہاں پر ایک خجور دو ریال میں بکی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دو ریال پر کلو جو ہے یہ خجور بکی ہے اچھا بھئی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ تقریباً یہاں پر بکریوں کو ڈالی جاتی ہے اس کی بولی لگی ہے پانچ ریال اچھا بھئی اجوا کے جو ہے آئی ڈیفرنٹ ریٹ لگے ہیں میں نے آپ کو پہلے جو ہے پیچھے بھی دکھائی تھی اور یہاں پر بھی دکھانا چاہ رہا ہوں یہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں یہ تین ریال اس کا جو ہے ریٹ لگا ہے لیکن یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل خشک جو ہے اس کو خشب بولتا ہے مطلب لکڑی بولتا ہے خشک دانا ہے کوئی اس کے اندر کھانے کے لئے کچھ چیز ہے ہی نہیں یہ والی جو ہے یہ بھی جو ہے تین ریال اس کی پرائس لگی ہے سن رہے ہیں آپ آواز اس کی جو اچھے والی ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا تھا ہوں کہ اس کی کتنی پرائس لگی ہے آپ یہ دیکھیں یہ والی اجوا جو ہے ماشاءاللہ پچیس ریال پر جو ہے بولی میں لگی ہے ہور سیل میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے مرکیٹ میں جو ہے پینتالیس پچاس ریال میں بہترین جو اجوا خجورہ یہ ملتی ہے یہ اکیس ریال میں ماشاءاللہ یہ والی اجوا جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی اکیس ریال میں بولی ملتی ہے اچھا بھر یہ دیکھیں یہ امبر ہے ٹھیک ہے اس کا پرائس لگا ہے پچیس ریال میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر دیکھیں پچیس ریال میں یہ بکی ہے اور پیچھے امبر جو ہے ساڑھے چھے ریال میں بھی ایک جگہ پر بک رہی تھی لیکن یہ دانا جو ہے بڑا نرم دانا ہے ساتھ ہی دوسری امبر پڑی ہے یہ گیارہ ریال میں بھی کی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا دانا جو ہے نا وہ بلکل خالی خالی سا ہے مطلب بلکل نہیں اللہ مات کریں مطلب اس سے جو ہے کم ہے یہ پچیس اور یہ جو ہے گیارہ ریال یہاں پہ سو ہے ساری سکر یہ ناصر کے سمان کی بولی لگنے والی ہے بہت جلد اس وقت بولی جو ہے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں ناصر کے سمان وہاں پہ پڑا ہے حبیبی بعد ماں تبیع انشاءاللہ اول شئر فطور وی آئی بی انشاءاللہ انشاءاللہ چہرہ کیوں اس کا مطلب ہوا ہے لیش مجھا کیا شئر سمو تربح انشاءاللہ سید دو خنٹے سوئے ہمارکم السلام کیا رہا بے خریت سے بزار جاچے تین خنٹے شرف سویا ہے رات میں سمان لے کے آیا ہے ادھر حراج میں ہوتا رہا ہے اور اب فجر پڑ کے فوراں ادھر آیا ہے ستایس ریال بی انشاءاللہ ناصر کے بارے آیا ہے قاقائے ہمونے ستایس ریال ستایس ریال ستایس ریال ستایس ریال صح؟ قلتا وی وی آئی پی سبھی اوپر ناشتہ کروا گا ماشا اللہ اسم لفظ اللہ بریاب وی 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 آئی پی ربحان انشاءاللہ صح؟ الحمدللہ بھئے ما شاءاللہ ناصر بھائکو فائدہ ہوئے ایک ہجور بگ گئے اس کی پہلے بارے میں ماشااللہ بولی لگے یہ اوار اچھی بولی لگیا ماشااللہ اللہ اللہ بارک لکن شاءاللہ آمون خلاص ابھی جاتے ناشتے کے لئے دحل اللہ تقول لئے اول شئ اخد الفلوس بعدن نمشی بلے لازم بعدن نرجع لو ابھی کہنا پیلے جوہاں سے پیسے لئے جام کو پھیلو اچھا بای ناصر کو بی پیسے ہم نے نحید دلوائے ہم نے پیلے جا کے ناشتہ کرنا ہم نے مسلمنا پیلے جا کے ناشتہ کرنا لیسا ہتا سلم ہتا سلم ان شاء اللہ روح نفطر بای جائن کے پیلے جوہا ناشتہ کرنگے اس کے بعد اس کے لئے دعائے خیر کریں گے ہم نے دعی لکھنا احنا نقول اللہ بارک اللہ کے شیخ التاجر ناصر السیف اس کے لئے ہم دعا کریں گے آپ بھی دعا کریں اللہ پاکست کے رسم میں برکت دے ہمارے سمیت آپ سب کے رسم میں برکت عطا فرمائیں اچھا بات ہے لڑکا ماشاء اللہ محنت کرتا ہے جی بھئی ہم آئے ہیں یہاں پہ ناشتہ کرنا مدینہ کی جو مشہور ترین فول ہے فول علمیقات کے پاس نیچے جب تھے ناصر کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ یہ اتنا فیمس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اب یہ جگہ ڈھونڈ رہا ہے جگہ بیٹھنے کے لئے مل نہیں رہی ملی ہے جگہ؟ نہیں ملی ہے میں بول رہا تھا ماشاء اللہ اس طرف جو چیئرز ہیں وہ بھی سارے کھل ہیں بھئی یہ دیکھیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ اس طرف آپ منظر دیکھیں یہ چیز اچھے انہوں نے صبر نہیں کیا جب تک کھول آنے تھی کھا گیا ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں بھئی یہ آگئی ہے فول کیا بات ہے اس کو مکس کرتے ہیں ناصر بھائی ولد یہ دے لحاول یہ ادھر ڈالیں بسم اللہ مشہور ترین فول ہے یہ مدینہ منورک ہم بھائی 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 یہ یہ چیز ہم یا سلام یا ناصر سبح شاہر بدون نفس بغیر دل کے بھر رہے ہیں یہ عریقہ آگیا ہے عریقہ فاخر کلونجی اور اس کے اوپر جو ہے یہ کران فلیکس اور نیچے جو ہے کریم ہے اور ساتھ میں چیز ہے چیز جبنشید ہے بھرا ہوا یار ماشا اللہ مین جو عریقہ ہے وہ یہ روٹی ہوتی ہے چوری جس کو بولتے ہیں اب یہ جو اوپر سارا آپ دیکھ رہے یہ زمانے کے ساتھ ساتھ جو اس میں چینج آئیے وہ چیز ہے بسم اللہ گشتے کے جو زائکا ہے نا بیوچ میں بڑا ہی کمال پیمہ سال یہ چیز یہ دیکھ رہے ہیں کیا بات کیا زبازہ سلوڈڈ لکمہ بن چکا ہے جی بھئی گاڑی میں پیٹرول اس وقت نہیں ہے صرف آٹھ کلومیٹر گاڑی چل سکتی ہے بزنس مین حبیوی بنزین حتی البنزین صلب آجی ختمونا تایس کوئی دیکھیں کبیوی یہاں تک نوبات نہیں آتی لیکن نسیب میں لکھا ہوا داکی ناصر بایلے پیسے بھرنے البنزین انشاءاللہ فل صلوڈ فل برواری صلوڈ 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 فل 91 صلوڈ بایی ایک سو بیس ریال کفولو تاییک رب بیس ریال حبیبی انت دا حنم انشاءاللہ احمد بهسمان انشاءاللہ اللہ بارکلي ناصر انشاءاللہ الله يسلمكم اللہ يرزقك انشاءاللہ ويزيدك من واسع فضله ہم دعا کر رہے ہیں اس کے لئے حتی احمد دعا نا خلاص آج کے بعد جو ہے ناصر بھائی ہمارے میاں عشرین خیر انشاءاللہ نہیں ہمارا اتفاق ہوا تھا اگر اس سے فائدہ ہوا آج کے بزنس میں تو اس نے ہمیں ناشتہ بھی کرانا ہے اب گاڑی میں پٹرول دیکھیں صرف سات کلومیٹر جو ہے باقی چلنا تھا گاڑی ہے لازم پٹرول بر واقت یانا بایچانا سنی مورد رہا یالا بأی اکسو بیس ریال كتنویں اخرس بایس کھاس راست کھاسا انا ادفع ریالين 나 اللي فوق دور emerged ل我是20 احمد احمد بلاقت کہتفو 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 اه اولا لقیقر اللی تحت طاعم الثالی اولا کمر رمز نیمتین ایوہ ایوہ یا ہو ہو گیا شکرا لیا عم ناصر اچھا بھئی یار اس طرح جو ہے نا زبردستی جہاں آپ کو پتہ ہو نا وہاں کر سکتے ہیں راحت الفلوس و الدرام ابھی جاک اس کے خجور کے پیسے اس کو دلوا کے دیتے ہیں انشاءاللہ ہی تھی کہ آئے بھئی آپ کے پیسے ریڈی ہیں لے جائیں اچھا بھئی میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں یہ چیزیں آپ کو بتانا بہت ضروری ہے جب آپ ہالسل سے مال لیتے ہیں تو وہ جو کچھ آپ کے سامنے جس حالات میں پڑے ویسے ہی لیتے ہیں بعض اوقات اندر سے سامان اچھا بھی نہیں نکلتا کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ ہدایت دے بے ایمانی کر جاتے ہیں اس طرح کام میں تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ جب اپنے گفٹ وغیرہ لے رہے ہیں تو آپ ریٹیل سے ہی لیں یا کسی مطلب ہے کہ جان پہشان والے سے لیں تاکہ آپ کو صحیح سامان مل سکے ٹھیک ہے یہاں پہ منڈی میں تو آپ کو پتا ہے کہ سونوں بھی نکل سکتا ہے اور مٹی بھی نکل سکتی ہے بعد میں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے آپ صرف ہالسل پہ ہی لے سکتے ہیں جب آپ ہالسل پہ لیتے ہیں تو آپ کو سارے جتنے بھی کارٹن پہ بولی لگ رہی ہوتی ہے سارے کے سارے لینے ہوتے ہیں ناصر کو پیسے وغیرہ مل گئے ہیں آپ نے تو وہ اپنی گاڑی پر چلے گئے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ